پریشانی بیت بنانی اور نین کی کمی نے اگر آپ کا گھر اور آپ کا دل دیکھ لیا ہے تو پھر برین بوسٹر استعمال کریں یہ موجزاتی اثر رکھنے والا لذیذ اور خوش ذائقہ فوڈ سپلیمنٹ ہے اس کو بنایا ہے کائنات ہربل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر حضرات میں ہوں اختر باس اور آپ سب کو اسلام علیکم آپ کے زندگی صبحوں کی طرح مہتی رہے تازہ رہے آپ کی آنکھوں میں نور جگ مگائے اور دل سرور سے بھرا رہے خالی دل خالی آنکھیں گھر طرف بھرا ہوا ہو اگر یہ ہوں تو سچی بات ہے زندگی سے جو چاشنی ہے زندگی سے جو خوشی ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے اب میں جب آپ کو دعا دیتا ہوں تو یقین مانئے میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے یعنی جیسے دیالوک اس کو کہتے ہیں جو دینے پہ امادہ رہے تو آئی ویش کہ آپ بھی صبح جب اپنے بچوں سے ملو ہم جب صبح اپنے بچمن میں جب اٹھتے تھے تو اپنے اببہ اور امہ کو دارا سوال ہم گاؤں میں رہتے تھے پر ہم کو ہمارے اببہ نے تعلیم کیا تھا کہ سب اٹھ کے اسلام لینا ہے اور پھر ہم ساتھ سب بخیر کہتے تھے ایسے سونے پہ جب جانے کے لیے ایک ہی کمرے میں سب کی چار بھائیوں ہوتی تھی ہم چاروں بہن بھائیوں کی اور دوسرا کمرہ جس میں اببہ اور امہ کا ہوتا تھا تو سونے سے پہلے ہم ایک دوسرے کو بھی شب بخیر شب بخیر تب یہ پتہ بھی نہیں تھا مانی لیکن میں آپ کی نومی میں تھا پتہ تو ہوگا کہ شب بخیر کہ آپ کی شب اچھی گزرے اور ابھی خیر ہم سونے سے پہلے دعائیں پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے ایسے جب بڑے ہونے کے بعد شادی کے بعد میں نے اپنے فادر اللہ سے سیکھا وہ کبھی انہیں کہتا تھا صبح بخیر تو اس کا وہ جواب دیتے تھے صبح نور پھر کبھی انہوں نے کہنا صبح فل اور یہ عرب میں رائج ہے بدعای طور پر یہ محبت کی دعائیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں لینجنب آج کا جو صدرہ کا میں نے چنا ہے وہ کہتے ہیں سر پہلے بھی آپ کی ایک ویڈیو سے میری اور میرے ہزبینڈ کی لڑائی ختم ہوئی میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا پھر آپ کی ویڈیو کی وجہ سے میں نے ایک دن انہیں خود ہی ماف کر دیا اور بہت اچھا تیار ہوئی اور ان کے لیے جس سے ان کا دل بھی نرم پڑ گیا اور ہماری صلح اور صفائی ہو گئی خاتم اصرات یہ دیکھیں جب ہم کسی بات پر زد کرنا چاہیں تو یہ زد آپ کے لیے ناخوشی کا باعث بنتی ہے لیکن صدرہ علیہ السین کا پورا نام پی سکس ون انہوں نے اس بات کو دل میں پوزیٹیولی لیا اور اللہ نے ان کی زندگی کو خوشی سے پھرا سر آپ کی باتوں میں ہمت دلاتی ہیں اور آپ کی باتوں سے تعلقات میں جو پرابلم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اچھا ایک تو انگل یہ ہے دوسرا آج صبح صبح مجھے کسی خاتون نے ڈانٹ دیا خاتون ہی لگ رہی تھی مرد عام طور پر اس طرح کی حرکت نہیں کرتے انہوں نے کہا تم یہ کیوں لوگوں سے کہتے ہو کہ ایک دوسرے کو ماف کر دیا کرو تم یہ اگر کوئی ٹاکسک مرد ہو اور ٹاکسک اور زہریلے وہ ہوں خامد تو کیوں ہم ان کو ماف کریں تو میں نے پھر جواب میں ان کو کہا کہ بی بی آپ نہ ماف کرو آپ ان کو گھولی مار دو آپ ان کو زیبہ کر دو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے پر اپنی آپ ساری حرکتوں کا ذمہ خود ہی لوگے غصہ ساری عمر رہنے کے لیے نہیں ہوتا غصہ اتر جاتا ہے پھر ساری عمر اس پر افسوس رہتا ہے دکھ رہتا ہے اور یہ جو ٹاکسک لوگوں کے ساتھ اترنے کا اور ان کو چھوڑنے کا میں نے یہ بات بہت سال پہلے دوہزار چھ ساتھ میں سیکھی آپ پوچھیں وہ کیسے تو میں اس وقت اسلامباد میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا یہ ایک سال کا تھا تو میں ویکنڈ پہ لہو رہا تھا بچوں کے پاس اور منڈی کی صبح صبح جاتا تھا تو منڈی کی صبح چھے بجے ان کی نیازی والیوں کی ایک بس چلتی تھی اور اس وقت موں دھیرا ہوتا تھا تو انہیں نماز بھی بس میں بیٹھ کے پڑھتا تھا میں اور تین گھنٹے میں یہ اسلامباد پہنچ اس کے کہتے تھے کوئر ٹائم اسلامباد اور اس دران اور کوئی بس نہیں چلتی تھی اب اکل کی بات یہ ہے کہ ایک ہی آپشن ہو اور آپ اپنی سستی سے ٹیگٹ بک نہ کرو وہاں جاؤ تو ٹیگٹ نہ ملے تو قصور کس کا ان کا نہیں ہے آپ کا آپ وہاں گے آپ کو ڈرائیور اچھا اس کا ڈرائیور کو وہ بھی نیازی تھا کوئی چھے فٹا تو وہ لوگوں سے لڑتا بہت تھا اب ایک کند لمبا وجود بڑا دوسرا غصے والا تو کیا اس ڈرائیور کے جیسے میں وہ سروس چھوڑ دیتا میں نے نہیں چھوڑی اور ٹھیک دس بجے میں اپنے آفیس سوری نو بجے نو بجے وہ کراچی کمپنی میں پہنچا دیتی تھی تین گھنٹے میں بغیر رکے اور وہ تین گھنٹے میں آرام سے میں سو کے گزار لیتا تھا اب یہ چیز جب ہم رشتے میں ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ کا رشتہ آئے کبھی نہیں ایک آدھ آیا اسے آپ کی شادی ہو گئی اور اب آپ نے اسے یہ بخوا کر کے توڑنا ہے کہ یہ ٹوکسک ہے یہ ایسا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹوکسک ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکاموڈیٹیو نہ ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں پروفیسنل لائف میں میں جو کہ پہلے ایچ آر میں آیا تو ایچ آر میں ہم ان لوگوں کو کبھی اچھا نہیں جانتے ان کو نوکری بھی نہیں دیتے جو بار بار نوکریوں بدلتے ہیں جتنے لوگ ہیں چاہے وہ آئی ٹی کے ہوں کچھ لوگوں کو مرض ہوتا ہے ذرا زیباتی نوکری چھوڑ دی اس کے بعد لوگ ان کو مو لگانا چھوڑ دیتے ہیں جو کوئی کہتے ہیں یہ سٹیبل نہیں ہے they are unstable they are not loyal they are not stable اور یہ کسی بھی بات پہ اگلے کو نقصان میں چھوڑ کے بیچ چرائیں گے اگر آپ کی گاڑی آپ کی یہ جو ہوتی ہیں اوبر وغیرہ کوئی چلاتا ہو اور ڈرائیور اور آپ اس کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں بیچ میں وہ ناراض ہو جائے اور گاڑی چھوڑ کے چلا جائے تو کیسا لگے گا کیا ایسے لوگوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے تو شادی والی زندگی میں بھی ضرور زیبات پہ ناراض ہو کے یہ کہنا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے ڈیورس کر دو اور میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی وہ چھوڑ دے گا اس کا کیا جائے گا نقصان تو آپ کا ہوگا جو اگلی فلائٹ کب آتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا اچھا جناب اگلا جو کمنٹ ہے میں نے چنا thank you for reading my comment یہ ہے حسن نواز اور کہتے ہیں you are reward of my prayers and patience and I found you in 2018 اور اللہ bless you حسن نواز یہ جو ٹون ہے یہ کسی خاتون والی ہے تو miss یا missis حسن نواز ہوں گی بیٹا جی آپ سلامت رو یہ جملہ آپ نے کہہ کے کہ میں آپ کی دعاوں کا reward ہوں میرا دل garden garden کر دیا ہے اور بہت اچھا لگا مجھے میں نے اس کا جواب میں ان کو وہاں لکھا تھا it's my player تو اتنی سے جو جواب ہے یہی آپ کی محبت کا اظہار ہوتا اچھا جی یہ user ہیں وہ کہتے ہیں میں نے anger management کا course میں نے کرنا ہے رابطہ نمبر بتا دیں بیٹا جی anger management کا course کرنا ہو یا ناکام لوگوں سے بچنے کا لکھ پورنا ہو یا winning line پہ جانا ہو یا آپ نے اپنے بارے میں جاننا ہو یا آپ نے pre marriage کا کرنا ہو یا آپ نے post marriage کا کرنا ہو گرسی والا یا آپ نے 14 courses ہیں ان میں کوئی بھی course کرنا ہو تو آپ آسانی سے 0300 946 8746 پہ رابطہ کر لیں 0332 746 8746 پہ رابطہ کر لیں اور اپنا نام email whatsapp number اور course کا نام بھیج دیں فیس جمع کرائیے کن course کی فیس ہے 3001 کی اور یہ آپ کے پاس رہے گا 200 گھنٹے آپ 300 بھی request کر کر رکھوا سکتے پھر جب واپس ہو جاتا ہے ہر course کے 10 حصے ہوتے اور ہر course کے آخر میں ایک ایک test ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں تو پھر آپ آئیشہ رکھنگ رکھنگ فیس مگوالی جی بہت اچھا دوسرا آپ ان سے فیس ماسک مگوالی جی اس سے کوئی اگر اکنی وہ بھی ختم ہو جائے گی چیرہ بھی گلو کرے گا یہ کچھے دودھ کے ساتھ لگانا ہے اور نمبر دوارہ میں سے کہوں گا آپ پیچھے دکھا بھی دیں نمبر نمبر دوارہ نوٹ کر لیں 034165 78626 اور جناب حطرب باز کو دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ